اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ پرگرام ہے لذت بائی اسکلسٹن اور میں ہوں آپ کی اپنی شفرہ روزانہ ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شام چھے سے ساتھ اور ہمارے پرگرام کے ریپیٹ ٹائمنگ ہے دوپہر ایک سے لے کر دو بجے تک آپ اسکلسٹن کی ویب سائٹ کو وزیٹ کر سکتے ہیں www.skilstin.com اور آپ کال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی کیوری کے لیے 0311754557 پہ اسکلسٹن کا نمبر میں آپ کو دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں 0311754557 پہ اور ہمارے پرگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 03168881020 ہمارے پرگرام میں لائف کال کیجئے آپ 03168881020 یہ آپ کو بینڈ بھی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا آپ اس نمبر کو نوٹ کر کے ہم سے لائف کال کر سکتے ہیں اپنے ہمارے پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اسکلسٹن نیشنل سٹیٹر آف کالیمی آرٹس ان ہوتل منیجمنٹ جہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو ایڈکیٹ کرنے کا ایک بیڑا اچھایا وہ ہے اور اسکلس دے رہا ہے اپنے ان تمام سٹیڈنس کو جو کہ جس میں کسی ایج کی لیمٹیشن نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ جونیر شہف بننا چاہے ہیں تو بھی اگر آپ ٹین ایجرز ہیں تو بھی اور اگر آپ نانی دادی بن گئے ہیں آپ ینگ مومز ہیں یا تھوڑی سینئر مومز ہیں آپ ڈیڈ ہیں یا بھائی ہیں یہ ہمارے لئے کوئی کوئی میٹر نہیں کرتا ہے آپ کو بسکل بیسٹ ٹریننگ آنی چاہیے آپ اس کو سکلس لینی آنی چاہیے سو آپ اس خسن فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کلنری آرٹس یعنی شیف ٹریٹ کے اندر بیکنگ این پیٹی سوریز کے اندر یعنی کہ کچھ میٹھا بھی تو زندگی میں ہونا چاہیے نا جناب کیونکہ بہت اچھے سے کیکس ہوں کہ آپ کے پاس موز ہوں مزیدار سے شام کی چائے کے لئے کیک رس بنانے ہوں یا پھر بچوں کے پارٹی کے لئے پیزا بنانا ہو تو بیکنگ این پیٹی سوریز بھی تو بہت امپورٹنٹ ہے نا جہاں کلنری آرٹس ہمارے روزانہ کے روز مرہ کے کھانوں کو کی جو ریکوائیمنٹ ہے اس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے یہ نیشنل اور انٹرنیشنل کانوں کی ریکوائیمنٹ کو پورا کر رہا ہوتا ہے اسی طرح زندگی میں اگر مٹھاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں زندگی میں نمک ضروری ہے وہاں مٹھاس بھی بہت ضروری ہے اور اگر ہم بات کریں ہوتل منیجمنٹ کی یعنی ہسپیٹالیٹی فیلڈ کی تو اگر اگر ہم ہسپیٹالیٹی فیلڈ کی بات کریں تو ہم سب تمام ٹریٹس کو جو ہیں انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں تمام ٹریٹس کی سکلز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اس میں سکلسٹا اگر ہم انٹرنیشنل شرپ ڈی کی بات کریں تو ماشاءاللہ بہت اچھا بہت سکسسفل ایونٹ آپ لوگ آئے ہمارے ایونٹ کا حصہ بنے ہم اس کے لئے آپ کے بہت شکر گزار ہیں ماشاءاللہ جس طرح ہمیں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا جو ایک جوش تھا اس ایونٹ کو سکسسفل بنانے کے لئے we really appreciate اسکلسٹا کی پوری فیملی آپ کے لئے بہت گریٹفل ہے اور آپ کو تینکز کرتی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگ آئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہمارے اسکلسٹا فیملی کا حصہ بنے اور آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ زندگی میں اسکلز لینا کتنا ضروری ہیں سو اسکلز کے بغیر زندگی آپ کی بڑی جسے کہتے ہیں بینگ ہمائے اپینین کے جی بڑی ادھوری سی زندگی ہے دیکھیں ہاتھ کا ہنر ہے تو زندگی میں بہت چیزیں آسان ہیں کل کو نوکری رہے نہ رہے ہم صحت کے حوالے سے بھی اگر بات کریں کہ جی بعض وقت نہیں ہمت ہوتی کہ جی روز اٹھ کے آفیس جانا ہے ایک روٹین ورک کو کرنا ہے سو دیرز نیٹ کہ آپ کے پاس وہ سکلز ہونے چاہیے جسے آپ گھر بیٹھے اور آن لائن کام بھی کر سکیں بات کریں ایونٹ منیشمنٹ کی تو وہ بھی ہم کر سکیں اور اگر بات کریں ہم بہت سارے دوسرے بزنس کی فوڈ سے ریلیٹیڈ تو ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں یعنی کہ سکلز بیس ٹریننگ ہوں گی تو ہی ہو سکتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشن مارکٹ کو بھی کیٹر کر سکتے ہیں اسی طرح کھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے نیٹریشن والیو اتنا ویلیابل ہوتی ہے ہمارے ہاں جس طرح آج کل جوڑوں کی تکلیف ہے بونز کے مسئلے چل رہے ہیں ہڈیوں میں آل دا ٹائم پین ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں فوڈ میں کیا ڈیفیشنسز ہیں جسے ہمیں فلفل کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈیفیشنسز جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں اور ہمیں اپنے کھانے سے فلفل کرنی ہے ان کھانوں کا بھی ذکر ان مسالوں کا ذکر اور ان انگریڈینٹ کا ذکر آپ سے ضرور کریں گے پروگرام کے دوران تک ہمارے دیکھنے والے ہمارے چانے والے ہمارے ویئرز کو پتا چلے کہ ہم کون سا کھانا کھائیں گے تو ہماری ہڈیاں مضبوط اور تھوڑی صحت مند ہو جائیں گی اور جب ہم کچن میں جائیں گے تو پھر ہم آپ سے ضرور یہ باتیں شیئر کریں گے بکوز ایک مزہ آتا ہے جب کھانا پکرا اور اور ساست نالج بھی آپ کو مل رہی ہو اور پات کریں گے مہران سپائسیز مہران جو جانتے ہیں ہونر دلوں پر راج کرنے کا جس میں کوئی آرٹیفیشل فلیور شامل نہیں ہے آرٹیفیشل کلر شامل نہیں ہے اگر اس کی پیوریٹی کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل فوڈ سیفٹی رولز مہران کے سپائسیز بنائے گئے ہیں اور اگر بات کریں اس میں جناب ایک ارومی کی ویل بلینڈڈ فلیورز کی سو مہران کا نام الحمدلیلہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے یعنی ہماری وہ ینگ وانگز جو جاتی چاہتی ہیں کہ جی بہت جلدی جلدی ہم کھانا بنا لیں تو ریسیپی مکس کھول کے کھانا بنا سکتی ہیں اور مہران کے پلین سپائسیز کو ایک جگہ گیردر کر کے آپ خود سے بھی مسالہ بنا سکتے ہیں وہ مسالے بنا کے رکھ سکتے ہیں ریسیپی مکس بنا کے رکھ سکتے ہیں جب مہمان آئے تو وہ آپ نے مسالہ کھڑا اور کھانا تیار ہو گیا اس کے ساتھ اب تو مہران فین کلپ کا حصہ بن سکتے ہیں مہران فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں اس مہران فیملی کا حصہ بننے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے مہران سپائسیز لے کر آنے اس میں سے نکالنا ہے جناب آپ نے جو ان کا ایک کارڈ ہے وہ نکالنا ہے اس کو سکرائچ کرنا ہے اس گفٹ کارڈ کو آپ نے کھولنا ہے سکرائچ کرنا ہے اور اس کو آپ نے بھیج دانا ہے ایٹ زیرو ڈبل ڈبل ڈری پر اس پہ آپ نے جو ریکوائیمنٹ ہے یعنی اپنا نام شہر کا نام اور جو آپ کا کوڈ نمبر ہے سکرائچ کر کے جو آپ حاصل کریں گے وہ اس پہ لکھے بھیجیں گے اور آپ کو مل سکتی ہیں بہت مزیدار چیزیں جس میں ہیں بہت ساری کیا کیا چیزیں گفٹ ہیمپرز ہیں فریج ہیں سونے کی بالیاں ہیں اور سب سے بڑھ کتاب آپ کے پاس عمرے کا ٹکٹ بھی موجود ہے یعنی کہ کھانا بھی کھایا اور پھر اس کے بعد عمرے پہ بھی چلے گئے سونے کی بالیاں بھی مل گئیں بہت ساری چیزیں جو آپ جیت سکتے ہیں محران کے مسالے کھڑا کے اور آج ہمارے پاس کون سا چہرہ بھی ہیں میری لبھات لیونگ سٹوڈنٹ بھی ہیں یہ میرا پیچھا کہیں نہیں چھوڑتی ہے کون ہے میرے ساتھ تو ان سے انٹرڈکشن کرواتے ہیں جی ذرا بتائیں تو صحیح کونیا اس کیمرے میں انٹرڈکشن کرواتے ہیں میرے نام منیزہ ہے اور میں شہفرہ کی سٹوڈنٹ رہ چکی ہوں انہوں نے بہت اچھی ٹریننگ دیئے ہمیں الحمدلاللہ ایت سے نو آنر کہ آج میں ان کو آسسٹ کر رہی ہوں منیزہ کالرڈی ہے یہی ہے منیزہ نہیں ہے دیکھیں منیزہ میرے ساتھ ہیں جی منیزہ السلام علیکم السلام کیسی ہے منیزہ منیزہ میں نے ملے تھا میں نے نجمہ کاملے میں میں نے آپ کے پر کالر ہوں جی نجمہ کیسی ہے نجمہ آپ الحمدلاللہ آپ کیسی ہیں میں لگا شکر آج آپ کی آواز مجھے تھوڑی سی دبی دبی سے لگ رہی آپ کی طبیعت چک ہے تو میں دو دن چاں پر مش کر رہی ہی کیونکہ دو دن آپ کا برگین نہیں آیا آہ بہت شکریہ مجھے مس کرنے کا بہت شکریہ اور آج کیا بنا رہی ہوں آج میں ہرے مسالی کی بریانی بنا رہی ہوں اچھا ضرب دلائی آپ بنائیں گی ٹرائی کریں گے گھر پہ انشاءاللہ ضرور ضرور بس کہ ابھی ٹرائی کریں گے بلکل ابھی اچھے چیز ابھی پرائی کریں گے پچھیں کیونکہ میری دو داماد آئے میں تو ان کی دعوت کیے آج آواز سے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے داماد ہوں گے آپ مجھے بہت ینگ لگتی ہیں میری داماد بھی ہیں میری بیٹی بھی ہے چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لمیہ زندگی سکتے لیکن آواز سے نہیں لگتا بہت شکریہ نجمہ ریسیپی دیکھے بنائیے گا اور ہمیں فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا سو یہاں پہ منیزہ منیزہ آپ نے کیا سٹیڈی کیا ہے میں نے کلنری آرز میں پروپیشنل شیف کا کورس کیا ہے سرٹیفیکشن کیا ہے اس کے علاوہ سی ٹی انگیلز کا لیول ون کیا ہے اس کے علاوہ میں نے دیپرما کورس سی ٹی انگیلز کیا ہے کیا انٹرناشنل کولیفیکیشن ہے جی بلکو سی ٹی انگیلز انٹرنیشنل کولیفیکیشن ہے سو آپ نے پاس کر لیا وہ ایکزیم جی الحمدلللہ پاس کیا اور میریٹ سے کیا ہے الحمدللہ سبزیکس میں میریٹ سے کیا الحمدللہ سو کیسا لگتا ہے اب جب آپ نے انٹرنیشنل کولیفیکیشن بھی لیلی انٹرنیشنل کولیفیکیشن لیلی تو آج کل کیا کرتی ہیں آپ ایٹس این آنر کہ اتنا سب کچھ آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا اتنی اچھی ٹریننگ بھی آپ لوگوں نے ٹریننگ دی تو آج ہم اس قابل بنے کہ آج آپ کے ساتھ کریں آپ کو اسسسٹ کر رہے ہیں ورنہ ہم میں کہا قابلیت دی یہ تو میں کہتی ہوں آپ کی اپنی قابلیت بھی ہوتی ہے ورنہ آپ کسی کو کتنا ہی سکھا دیں اگرچہ سیکھنے والا نہیں ہے تو پھر استاد بھی کچھ نہیں کر سکتا بہت حد تک کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ اپنا پیشنز لیویل ہوتا ہے ماشاءاللہ گھر کے ساتھ جس طرح یہ بیٹا مجھے دے دیں گھر کے ساتھ جس طرح منش کرتی ہیں خواتین بہار کی جو ایکٹیوٹیز یعنی کہ ایڈکیشن لینا اس کو پھر پر آگے پرسو کرنا پھر انٹرنشپ کرنا انٹرنشپ بھی کیے آپ نے جی بلکل انٹرنشپ بھی اور ابھی آن لائن کام بھی کر رہی ہیں آن لائن کام بھی کر رہی ہوں آرڈر ٹیکنگ بھی کرتی ہیں آحمدللہ بلکل بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں بچوں کو پیکنڈ ڈروپ بھی دیتی ہیں سو کیسے کر لیتی ہیں تھی ساری چیزیں بس ادلا کا کر رہا ہے ایک سوال کیسے کر لیتی ہیں بس اگر کرنا چاہیے تو مالیج آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بلکل اگر کرنے والا بندہ ہونا چاہیے اپنے اندر اپنے حمد رکھنی ہے کرنا ہے بلکل یعنی کہ ٹائم منیجمنٹ کی سکلز ہونے چاہیے بلکل ٹائم منیجمنٹ کی سو ہمارے پاس آپ ایک ون او دا موسٹ آثینٹک اور ایک بڑی پیاری سی مثال منیزہ میرے پاس ایک چتھائی کپ میں نے تیل لیا ہے ہارے مسالے کی بریانی کا ہم مسالہ بنانے جا رہے ہیں دو بڑی پیاز ہیں جس کو میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو میں براؤن بلکل بھی نہیں کروں گی اس کو میں ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کروں گی ٹھیک ہے جی ہارے مسالے کی بریانی اس کوائیٹ ایزی بہت آسان ہے بلکل مشکل لیں اس کو ہم ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کریں گے منیزہ اس کو سٹیر کرتے رہنا ماشاء اللہ منیزہ سچ ہینڈز آن سکلز کہ اگر میں بات کروں اس بچی نے بہت ٹائم لگایا ہے اپنے آپ کو ان سکلز کو گروم کرنے کے لیے میں دیکھتی تھی جس طرح یہ ایکسٹر ٹائم دے کر بھی کام کر رہی ہوتی تھی کبھی کوئی ایونٹ ہو کچھ ہو آپ وہ تینہ سٹوڈنٹس لیکن الحمدلللہ میرے سٹوڈنٹس کی ایک والیٹی ہے ایک نہیں سارے سٹوڈنٹس اگر میں بات کروں سو جس پیشنس کے ساتھ اور جتنے پیشنیٹ ہو کے اور جتنا کام کو سیکھنے کی لگن ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ایسے ہی سٹوڈنٹ میں کہتی ہوں بہت آگے جاتے ہیں سو الحمدلللہ میرے سارے سٹوڈنٹ بہت اچھے بہت پیشنیٹ ٹرینر کا سٹوڈنٹس سے ساتھ فرینڈلی ہونا بہت میٹر کرتا ہے مطلب فرینڈلی اتنا ہو کہ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں میرے ایک آواز پہ لوگ چپ سائلنٹ سارے لیکن انسہ ہسی مزاگ بھی بہت ہے سو دیر اس نیٹ کہ جی چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے باقی تو اچھے جناب دیکھیں پانسو گرام میرے پاس بونلس چکن ہے اور پانسو گرام یہاں پہ میرے پاس مہران کے باسمتی چاول ہے سیلا چاول آج میں استعمال نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ بریانی بہت جیلی کیٹ ہوتی ہے بہت سموت ہوتی ہے بڑی بڑا ایرومیٹک سے ہوتی ہے بڑی مزیدار سے ہوتی ہے سو یہاں پہ میں نے چاول بھگوئے میں ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے یہ تقریبا تین سو گرام دہی ہے پانسو گرام جو میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاتا ہے یہ بونلس ہے اور مانی سے کون سا چکن آرست سامال ہو سکتا ہے اس میں بید بون بھی ہمیوز کر سکتے ہیں دلکل اور اس کے لئے تھائی پیس بھی ہم ہو سکتے ہیں چیز پیس بھی ہم کر سکتے ہیں اس پر چوائس ہم میٹ اس میں ہم ماتن بھی ہم کار سکتے ہیں چھک ہے کیا ہم اس میں فش ریسپی بنانی ہے اس میں پشیسے نہیں جائے کی فش جائے گی لیکن کسے جائے گی وہ میں بتاؤں گے فش بریانی کے جب ہم ریسپی کریں گے میں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے فش بریانی کی تھوڑا سیزن آ جائے تو ابھی مزا بھی آئے گا اس کو کافکو کیونکہ جب اللہ بھی چینج ہو رہا ہے تو سب پش کھانا بہت سکتے ہیں اس کی بڑی فش بریانی بنا لے اور فش بریانی میں نے کہا فش بریانی بناؤں گی سیزن آنے تو پھر بناؤں گی سو پانسو گرام میں نے بون لیس لیا ہے اور یہاں پہ میں ڈالنے جاری ہوں تین سو گرام دہی اس پہ ہم نے چکن کی مارینیشن میں ایٹ کر دیا ہے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کرنے جارہے ہیں نمک ہز بی لزت ہز بی لزت پہ نمک میں ایٹ کروں گی ایک ٹی بل سپور ایک ٹی سپور نہیں آج ایک ٹی بل سپور نمک چاہتا اور میں جب بریانی کو دم دوں گی اس سے پہلے بھی میں نمک ٹیسٹ کروں گی آج میں نمک ٹیسٹ کرنا بلکل نہیں بولوں گی بکرز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آفٹر میچرمنٹ بھی آپ کو آپ کو نمک لازم چیک کرنا ہے یہ میرے پاس زیرہ پاوڈر ہے یعنی سفیل زیرہ پاوڈر مہران کا زیرہ پاوڈر یہاں پہ ہمیں اس میں استعمال کر رہے ہیں دو ٹی سپون مہران کا چاٹ مسالہ دو ٹی سپون میں نے زیرہ پاوڈر سفیل زیرہ پاوڈر دو ٹی سپون لیا ساتھ میں مہران کا چاٹ مسالہ دو ٹی سپون لیا چیکن پاوڈر اس میں چیکن پاوڈر بھی جائے گا بکرز یہ بلکل ایسی بنے گی جیسے مزار کی ایویلیبل ہوتی آپ کے پاس ایک ٹیبل سپون چیکن پاوڈر مجھے کوئی بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں اور مجھے اس قدر ہچکیاں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتے مجھے پلیز پانی دے دیں اور میں کھون مجھے یاد کر رہے ہیں پلیز کال کر لیں کال کر لیں جو یاد کر رہے ہیں 0216881020 زیادہ بہتر ہے مجھے ہچکیاں بہت شدت سے آ رہی ہیں شب آپ کی پرسنیلیٹی ہے کہ ہر کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو پھون کر لیں سو کالی میرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر دو ٹی سپون دھنیا پاوڈر دو ٹی سپون جی میرے پاس کالر موجود ہیں کون ہے جی میرے پاس جی پیچھے سے ٹی وی کا والیم بند کر دیں ورناب کی لائن ڈروپ ہو جائے گی جی ٹی وی کی آواز بند کریں ورناب کی لائن کٹ ہو جائے گی ہلو اسلام علیکم سلام ٹی وی کی آواز بند کر دیں یہ بچھلی بیریانی بنا رہی ہے نا نہیں جی میں ہرے مسالے کی بیریانی بنا رہی ہوں کیا کہنا چاہیں گی آپ ایک چوتھائی چائے کا چمچ جائفل کا پاوڈر ہم نے اس میں آٹھ کر دیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہلدی ہم نے اس میں آٹھ کی اور ہرہ مسالہ بھی اب اس میں آٹھ کرنے جا رہے ہیں سو دیرز نیڈ ٹو بی ایڈیڈ دا ہرہ مسالہ ان ایٹ یہ ہمارے پاس ہے دھنیا پاوڈر سوری دھنیا پاوڈر نہیں ہرہ دھنیا کا فیسٹ ایک پورا ہرہ دھنیا ہم نے لیا تھا اور اس کو اچھے سے بلینٹ کر دیا تھا سو اس میں سے آدھا میں استعمال کر رہی ہوں ابھی اب منی سا بیٹے اس میں چاول ڈال دو پانی وائل ہوگی ہے تھوڑا نہیں ابھی آل ہوگی تھوڑا سا رکھ دیں ٹھیک ہے جی اس کا پانی ڈسکارٹ کر کے تو رائز اس میں اٹھ کر دیں اور ساتھ میں ہم اٹھ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہری مرچ کا پیس دیکھیں یہ چھوٹی جو ہری مرچ ہوتی ہے جو ملیر کی مرچی کہلاتی ہے سو وی آر ایڈنگ دا ملیر کی مرچی بکوز ہم نے لال مرچ اس میں اٹھ نہیں کرنی نہ لال کٹی مرچ نہ لال مرچ نہ تلہار مرچ کسی قسم کے لال مرچ ہم اٹھ نہیں کریں گے چونکہ یہ تیز ہوتی ہے ملیر کی مرچی سو وی آر ایڈنگ دا تین ٹیبل سپون اس میں سالٹ بھی اٹھ کرنے اس میں سالٹ ہم بعد میں اٹھ کریں گے بی بس رائس اٹھ کر دیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو یہاں پہ مرنیٹ کیا ہے یہاں پہ یہ مرنیٹ ہو گئی ہے اور اس میں ہم رائس اٹھ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم باقی مسالی چیزیں ڈالیں گے لیکن ابھی نہیں ڈالیں گے تھوڑی دیر بعد جب ہی تھوڑی وائل ہو جائیں گے یہاں پہ پیاز تھوڑی سی اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے جو ہی میری پاس مرنیٹڈ مسالہ ہے چکن کے ساتھ وہ ہم اٹھ کریں گے ساتھ میں اس میں لہسن ادھرک کا پیسٹ شامل ہوگا اور وہ کتنا شامل ہوگا لہسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اور ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ہم اٹھ کریں گے اور اس کو ہم پیاز میں شامل کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو جب تک یہ تھوڑی سی پیاز اور ہو جاتی ہے سو اور یہاں پہ مسالے کو مکس کر دیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم صرف اس میں اس کو اٹھ کریں گے ملتے ہیں چھوٹے سی بریک کے بار جی نازرین ویلکم بیک ہم بریک سے واپس آ چکے اپنے آ چاہتے ہیں ہم اگلے سٹیپ کی طرف اس کے لئے نیشنل سٹر اپنیری آرس اور ہوتل مینجمنٹ جہاں آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے جیسے آپ گھر بیچے بہت مزیدار ریسیپی سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب آپ کو سٹیوکیشن یا ڈپلومہ چاہیے اس کے لئے آپ کو ہمارے کیمپس آنا پڑے گا اور کیمپس آپ ہمارے کسی بھی کیمپس کو وزیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی گھر سے نیرسٹ ہے یہ بھی سہولت کر دی سکل سٹر نے اور کیا چاہیے پلیز اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا بھاڑ نکلے سکلز لیں تھوڑا مارکیٹ میں اپنی ویلیو بنائے اور ارننگ شروع کریں میں تو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے جی ارننگ شروع کریں خر بیٹھے بکاوز جس طرح چیزیں ایکسپینسیز ہوتی جارہی ہیں ایکسپینسیز بڑھتے جارہی ہیں ایکسپینسیز ہوتی جارہی ہیں سو دیرس نیٹ کہ ہم تھوڑا سا ایکسپینسیز ہوتی جارہی ہیں سو ونگو انویسمنٹ ہوتی ہے دیکھیں اور وہ ضروری بھی ہوتی ہے سو یہاں پہ ہم دیکھیں ہم اٹ کرنے جارہے ہیں سوف کا پاورڈر دو ٹی سپون چمچھے لیکن اس کو بند کر دیں یہاں پہ میرے پاس چاول بائل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سو چاول جو بائل ہو رہے ہیں مہران رائس لانگ گرین رائس پاسمتی رائس اروما ایس امیزنگلی گوڑ جب چاول ان کا بائل ہو رہا ہوتا ہے تو ای لفڈیٹ یہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہوتی ہے سو بی آر گوئنگ ٹو بی ایڈ درس کا مسالہ انٹ کیاکے چیزیں ہم اس میں ایڈ کرنے جارہے ہیں ایک ہے بادیان کا پھول دیس پتہ ایک بڑا ڈال دیں دو میڈیم ڈال دیں اس میں کوئی باؤنڈری والز نہیں ہے ایڈ کر سکتے ہیں اچھا منیز اس کو کھولیں چار پانچ ہری الائچی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور چار پانچ ہری الائچی ہم پانی میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ آٹھ سے دس لانگ اس کو کور کر دیں تاکہ یہ پک جائے اس میں ایڈ کر دی ہم نے ٹھیک ہے جی یہ شامل ہو گیا مسالہ اس میں اور نمک آدھا چھائک کا چمچ اس میں بیلنس ہے تو اس میں نمک کو مجھے سیٹ رکھنا پڑے گا دو ٹی سپون ہم نے اس میں نمک آئچ کر دیا اچھا جی دار چینی کا پاورڈر ایک چتھائی چمچ سے لکھے آدھا چائے کا چمچ تک آپ ایڈ کر دیں بہت اچھا رومہ دے گا اس کو اور یہاں بھی میرے پاس مس گھوٹس کو کور کر دو زیرہ پاورڈر ہے ساری ساروی زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے آئچ کر دی اچھا رائتے کی طرف آ جاتا ہے منیزہ میں بس کالی ساری مرش بھی تھی ثابت جی تھی ہے نا کانا رکھی ہے بس پلیز مجھے دے دو آئی فرگیٹ زہن سے نکل گیا میرے اچھا ہوتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ بھی بھول جائے مزل پلس پہ تو آپ بھی رومنے کورٹ سے نکال لیجئے گا ہمارے پاس بھی رکھی ہے اب یہ میں کالی ساری مرش مانگا رہی ہوں جو میں سمیچ کروں گی آ جاتے ہیں اپنے رائتے کی طرف جو کہ ہم سرف کریں گے بریانی کے ساتھ ہرے مسالے کی بریانی ہے سو رائتہ ہرہ مسالہ رائے جی مدصر ہیں ہمارے ساتھ جی مدصر کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم سلام جی مدصر کیسے ہیں آپ بیٹا آج میں ہرے مسالے کی بریانی بنانے جا رہی ہوں آپ بناوگے گھر پہ بیٹا ریسی پی آپ کو ریسی پی کارڈ میں بھی مل جائے گی اور ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ میں آپ سے لنک بھی شیئر کر دوں گی اور اس کے علاوہ اگرچہ کوئی چیز نہیں سمجھ میں ہے تو بیٹا مجھے ان باکس کر دینا آئیل ریپلائی ہوں بہت اچھا روما آ رہا ہے بیسیس میں اچھا روما آ رہا ہے بہت مزیدار با روما آ رہا ہے اسوائے اور یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس کاری مرچ کا پاورڈر یہ بھی میں نے چابلوں میں آٹ کر دیا سو کیا کرنے جا رہے ہیں آئی کن فیل اٹ ہرہ دھنیا ایک سے دو ٹیبل سپون دھنے دھنی کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ ساتھ پہ بھنا کٹا زیرہ ایک ٹی سپون اچھا رائتے میں مجھے لگتا ہے کہ ہم جو یہ اس طرح چیزیں ڈالتے ہیں نا پین چیز سے وہ بڑے مزی کی ہے بہت اچھا فلیرہ ہاتھ کا ذائقہ میٹر کرتے ہیں مجھے گلف دینا بلکل میٹر کرتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے اندر کی پوزیٹیوٹی یا نیگٹیوٹی کھانے کو اچھا یا برا بناتی ہے بلکل بہت افیکٹ کرتی ہے بہت افیکٹ کرتی ہے ہم بات کر رہے تھے بونز کی تو اگر ہم بونز کی بات کریں جیسے یوگرٹ ہے اپنے کھانے میں دہی کو لازم شامل کریں جو وائٹیمن سی والی چیزیں ہیں وائٹیمن ڈی والی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کی جو ہے بڑی جیسا کہنا چاہیے بہت سپورٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور کالی مرچ کا پاورڈر ہمیں ایک چھٹکے ایٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں سفید مرچ کا پاورڈر ایک چھٹکے ایٹ کرنے جا رہے ہیں اور کیا رہ گیا اور تو کچھ بھی نیرہا چاٹ مسالہ ہے جو کہ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ جائے گا اس کو اب ہم بیچ کرتے ہیں ہم ہلکا سر کالے نمک آئیڈ کر دیں تو کیسا فلیور آئے گا بہت اچھا آئے گا میں نے کالے نمک والا بھی رہتہ بنائے اور انشاءاللہ بھی ایک اور رہتہ بنائیں گے اس میں بھی ہمارا بلاک سال جائے گا بہت اچھا فلیور ہے بہت مزید گا 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 چیز کا استعمال کرتے ہیں چیز سپریڈ بہت مزید گا چیز سپریڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جب ملک میں میرے خیال سے لینا چاہیے بہت مزید گا بہت مزید گا خواباتین کو خواباتین ملک سے مزید گا اور دوت میں اگر آپ ہلتی ملا کے گولڈن ملک بنا کے پیئیں گے سو کیا کرتی ہو اور اس مدر میں تو بہت ہی اچھا ہے میرے خیل سے حلدی والا دودھ حلدی والا دودھ جو آپ سردیوں کا موسم آ رہا ہے ہلکا سا نیم گرم دودھ ہو اس میں حلدی بہت چاہیں تو شاید ملالیں ادر وائز میں تو ریکیمنٹ نہیں کر دی شاید بغیرہ ملائیں ڈائریکٹ اس میں آپ ایک ٹیبل سپون یا دو ٹی سپون آپ ڈال لیں اس کے اندر ایک مگ جو دودھ ہوتا ہے 300 ایمل اور اس کو نیم گرم دودھ میں ڈال کے آپ پیئیں so this is good for your bones آپ کی صحتوں کے لیے بہت بہتری نا اور low cost اچھا اس میں ہم کیا کریں گے پہلے تھوڑا پدینہ بھی شامل کریں گے اور اس کو سٹر کریں گے ہو گئے چاول دنے ٹھیک ہے جی اس چاول کسٹر کرنے جا رہی ہیں اور ہری مرچیں بھی اس میں تھوڑی سی ایڈ ہوں گی یہ چاول نکلنے سے پہلے اس میں یہ ہرا مسالہ جائے گا ٹھیک ہے منی سائے سکسٹر کر کے لیے آیا دھیان سے چاہیے گا کیرفلی جی تو میں بات کر رہی تھی بونز کی تو اس کے لیے براکلی براکلی کا استعمال بہت اچھا ہے آپ کو وائٹیمن کی جو ایک بونز کی رکوائرمنٹ ہے کپسکم is good for you وائٹیمن دی کے لیے اس کے لیے کیونکہ کلورو فیل ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے دیکھیں ہمارے جو کھانے ہمیں کھانے نا اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہونا it really does matter اور جو جو فیٹ برننگ چیزیں ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں جس میں وارٹر کانٹنٹ زیادہ ہو دیا جیسے کھیرہ ہے اس میں وارٹر کانٹنٹ زیادہ ہے so there is neat یہ ہم وہ کھانے کھائیں جو ہمیں فیلنگ بھی دیں اور ہمارے کالیسٹرول لیول کو بھی کم کریں اور ہماری بونز کے لیے بھی اچھے ہوں so اس میں آپ براکلی کے استعمال کریں آپ اس میں کیابیج کا استعمال کریں وائٹیمن سی وائٹیمن دی کی جو ریکائیمنٹ ہے اس کو فل فل کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ اس میں استعمال کریں جناب اتھم فل میرا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ ایک تھم کا جو حساب ہی آپ کے ایک ٹیبل سپون کا حساب ہے so you're supposed to take the cream cheese سپریٹ کے اگر ہم بات کریں دیکھیں چیز جتنی مائلڈ ہوتی ہے وہ اتنی کم کالوریس کنٹین کر رہی ہوتی ہے وہ جتنی سالیڈ ہوتی جاتی ہے وہ اتنی ہائی کالوریس کو کنٹین کر رہی ہوتی ہے so there is neat صبح آپ نے براہن بریٹ کا ایک سلائس لینا ہے یا پھر آپ فرنچ بیڈ لیتے ہیں یا جو بھی آپ برکفاسٹ میں چیز استعمال کر رہے ہیں so آپ نے ایک ٹیبل سپون اس کے پر سپریٹ کریں اور آپ کھائیں صبح دیکھیں آپ بچوں کو کھانے کے لیے اتنا ہم فورس کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں so اپنی صحت ہوگی تو پھر ہم بچوں کا اور سب گھر والوں کا خیال رکھ سکتے so وہ مرد ہوں کے خواتین ہوں کیلشم اور وائٹیمنٹ ڈی کی ضرورت سب کو ہے میں اس میں صرف فورس خواتین کو نہیں کروں گی مرد حضرات کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے وائٹیمنٹ کا جو ایک پورشن ہے اس کو فلفل کرنا کیونکہ سمہا ہم صرف خواتین کو بہت زور دے رہے ہوتے ہیں لیکن بیلنسمنٹ یہ ضرورت ہے میل اور فیمل دونوں جنڈرز میں بہت ریکائمنٹ ہے ملٹی وائٹیمنٹ کی ضرورت ہے لینے کی سو اپنی صحتوں کا خیال رکھا کریں اپنے جو ڈاکٹرز ہیں اسے کنسرن کر کے ملٹی وائٹیمنٹ کو آپ اپنی صحت اس کا ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں چیز کا استعمال کریں مائلڈ ہوتی ہے کریم چیز اس کو استعمال کرنا سٹارٹ کریں بٹر کوشش کریں ہومیٹ بٹرز پر آجائیں ہومیٹ جو اصلی گھی ہوتا ہے اس کے پر آجائیں سب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی صحت کو پہتر رکھ سکتی ہیں ایسا ہے بلکل شہر بلکل بتا دو آجاؤ ادھر آجاؤ نہیں شہر ہم تو آپ کی بس آپ جو کہتے ہیں ہمیں وہی مانتے ہیں بلکل صحیح باتاتی ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا میں اپنی رائے دے دو لگے گا میں نے کہا ہے کہ یہ پیٹ کانٹنٹ بھی ہے بلکل بلکل ایسا نہیں ہے شہر بلکل ایسا نہیں ہے آپ اتنی اچھی ٹریننگ اتنا اچھا ہمیں سکھاتی ہیں اتنا اچھا ہر چیز بتاتی ہیں ایکی رئیت اور ہم بالکل آپ کو فالو کرتے ہیں ہر چیزے یعنی اسکلسٹن کے پلیٹ فارم سے جو آپ کو چیزیں ڈیلیور ہو رہی ہیں بلکل بہت زبردار ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دی گئی اور واقعی ہم لوگ بہت پراؤڈ پیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا انسٹیٹیوٹ ہم نے چوز کیا اس چیز کے لیے ورنہ شاید ہمیں اتنے کابل ہم نہ ہو پاتے ایک بات ہے کیونکہ وہاں پہ بہت اچھے ٹریننگ ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دی ہے مجھے اچھی طرح یاد یہ لوگ آواری جب گئے تھے اپنے انٹرنشپ کے لیے جب آواری گئے ہوئے تھے سو وہاں پہ بھی آپ کی ایکسپیڈنس بہت اچھے رہے سو اس کا نیکس سٹیپ بتا دوں دیکھیں جی چاول ماشاء اللہ کتنا پیارا چاول بوائل ہو کیا ہے چاول کو صحیح ٹائم پہ نکالنا بھی بہت میٹر کرتا ہے سو اس وقت جو منیزہ نے یہ چاول کو کیا ہے ڈیش آؤٹ کیا ہے بلکل صحیح ٹائم پہ کیا ہے اگر چھوڑا سا اور چاول رہتے تو یہ خراب ہو جاتے اور یہ مہران کے سپائسیز کی تو بات ہی کیا ہے جو مہران کے رائس ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست چاول ہے یہ باسمتی چاول ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں اس کے اپر ہم نے یہ رائس کو ہرے مسالی کے اوپر ڈال دیں کتنا کوئک یہ بریانی تیار ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کوئک اور بہت اچھا روما آ رہا ہے بہت اچھا روما ہے سو یہ ہری مرچی کچھ ٹاپ پہ جا رہی ہیں کچھ پودینہ ہے جو یہ ٹاپ پہ جا رہا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالی کا پاورڈر یہ میں ٹاپ پہ سپرنکل کروں گی میرے پاس یہ تیل موجود ہے میں ہمیشہ بریانی میں اوپر تیل ڈالتی ہوں اور یہ دیکھیں میں تیل براؤن جو پیاز ہے وہ والا تیل استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر یہ میں نے سٹور کیا ہوا تھا اس تیل کو میں ڈسکارڈ نہیں کرتی ہوں ایک بار جب پیاز براؤن ہوگی تو اس کا تیل تھوڑا سٹور کر کے رکھتی ہوں پچھا نہیں تو میں نے منیزہ میں کیوں سٹور کر کے رکھتی ہوں تو میں پتہ ہے نہیں آپ بلکل بتائیں ہمیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے یہ میں سٹور کر کے رکھتی ہوں جب یہ چاول بنتے ہیں چاول میں اوپر سے ٹاپ پہ بریانی وغیرہ میں ڈالنے کے لیے یہ بہت اچھا ارومہ دیتا ہے جیسے اس میں میں نے براؤن پیاز تو استعمال لیں کی لیکن جب میں اس میں یہ آئل اوپر سے ڈالوں گی نا براؤن پیاز والا دنکشہ سو یہ نا بہت اچھا اس کا وہ آئے گا ارومہ آئے گا ایسا لگے گا جیسے اندر براؤن پیاز ڈال لیں لیکن ہم نے اس میں براؤن پیاز ایڈ نہیں کی ایک چوتھائی کپ تیل جو ہے یہ اوپر سے ہم اس میں اسپون اسپون کر کے ہم نے ایڈ کیا ہے یہ میرے پاس زافرانی کیوڑا ہے وہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور کلر صرف میں ایک طرف تھوڑا سا ایڈ کروں گی اس میں زیادہ کلر ایڈ نہیں کروں گی ایک طرف سے صرف ہم یہ کلر والے چاول اٹھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اسپک کر کلر ایڈ کرنا ہے اور اس کو لیڈ لگا دینا آئی مسے کہ شاید کلر کا وہ دوسرا تھا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہو گیا ہے رائے تبھی تیار ٹیشو پر دے دیں میں اس کو پرین کر دوں یہ رائیتہ ہمارے پاس ہرے مسالے کا ریڈی ہے بہت کئی ریسپی ہے آپ اس کو آج ہی ٹرائے کر سکتے ہیں اور نجمہ تو آج بنانے والی ہے نجمہ تصویر بھیجنا مجھے بلکل نہیں بھولئے گا میں انتظار کروں گے آپ کے جو مسالے کی ہرے مسالے کی بریانی ہے جو آپ اس کی تصویر بھیجیں گے میں اس کا انتظار کروں گے منیزہ سالیڈ اور وہ میرے خواہ سے وہاں پہنچاتے ہیں ٹیبل پہ سالیڈ بھی بنا لیا آپ نے سالیڈ اور رائیتہ تیار ہے وہ ٹیبل پہ پہنچائیں یہ ہمارا سالیڈ اور رائیتہ پہنچ گئے ہم کیا کریں گے اس وقت ہم چاول کو اپنے دم پہ رکھیں ہم چاول نکالیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں تھوڑی دیر دم دینا ضروری ہے سو دیر اس نیٹ کے ہم تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے لئے اور جب تک ہم بات کر رہے تھے جناب کس کی بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے ہڈیوں کی ہڈیوں کے لئے دودھ کا جو استعمال میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ لوگ جو تھوڑے سے کالیسٹرول کانشیس ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی وزن بھی کم رہے اور فیٹ ان کے اندر نہیں جائے تو سکم ملٹ آپ استعمال کریں دیکھیں لیکن سکم ملٹ کے لئے جی کون ہے ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی آپ میں اللہ کا شکر چکو کون ہے اور کہاں سے ہیں ہی میں آنچہ آپ کی بھوشو دیکھنی ہوں بہت شکریہ کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہیں میں نے میری بات کنی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی اور میں نے آپ کو پیزا کا کہا تھا لیکن آپ نے اب ستاکے شاید منایا نہیں جمعہ کو تو پیزا بن کیا دوبارہ آجھا پرکا نہیں گڑا آپ نے جمعہ کو پرگرام نہیں دیکھا آپ کے آپ لوگوں کی فرمائش پہ تو خاص طور پہ سکلسٹر نے فرائیڈے کو پیزا لائن اپ کروایا کہ ہمارے دیکھنے والی ہماری آڈینس کی خواہش پیر جائے آپ اس کو ریپیٹ میں یوٹیوب پر دیکھیں اچھا بیٹا مجھے نام تو بتا دو سانا سانا فرائیڈے کو پرگرام دیکھنا شیف رانا نے پیزا بنایا ہے اور تم اس کو ریسی پی کو بیٹا فالو کرنا تو تمہارا پیزا بہت اچھا بن جائے گا اور کچھ فرمائش کرو گی بہت شکریہ دیکھیں جی ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس کلسٹن کے پلیٹ فارم سے کوئی آپ فرمائش کریں اور وہ پوری نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے ایسا ہے نہیں دلکل بھی نہیں شب ریسے کانگریچلیشنز آپ کو شیلد ملی آہ تینکیو اس کلسٹن شیلد ملی مجھے آپ لوگوں کی بہت ماشاءاللہ بہت آپ لوگوں کی وہ آئیں بڑی ریگارڈز آ رہے تھے بہت ساری وشیز آ رہی تھی سو تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے سب نہیں مل کے اس ایونٹ کو بہت سکسسفل بنایا آئی مسئے کہ اگر ہماری آڈینس ہمارے ساتھ نہ ہو تو پھر بعض چیزیں ناممکن سی ہو جاتی ہیں سو انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے بلکہ ہمارا تو پورا ارادہ تھا بلکہ ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم آج آپ کو یہ پروگرام دکھاتے لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ کل آپ کو وہ پروگرام دکھائیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے سیلیبریشن کی کون ہے ہمارے ساتھ کامل جی کامل اور آپ کی بریانی بہت اچھکی بند رہی ہے بہت شکریہ اور میں شو دیکھ رہی ہوں بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گی اور بہت اچھے رہے ساتھ بنایے اپنے بریانی ہارا کسالے کی اور دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور میں گرور پرائے کروں گی ضرور بنایے گا تصویر مجھے ٹاگ کیجئے گا تاکہ میں اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بناوں کچھ اور فرمائش کریں گی اوکے بس اوکے جی بہت شکریہ آپ کی لائنڈ راپ ہو گئی مجھے پلیٹر بھی دے دیں تاکہ میں اس کو بھی ڈش آؤٹ کروں گی سو ہم کیا بات کر رہے تھے منیزہ ہم ایونٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو بہت زبدس رہا ہمارا سکلسٹن کا ایونٹ آپ لوگوں کیوں بھی تو اس میں سرٹیفیکیشن ہوئی ہے کچھ وہ بھی تو بتائیں ان کو بھی تو سیٹین گلز کا سرٹیفیکیٹ ملا ہے بلکل بہت بڑا ہونٹ ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل شیف دے ہے سو وائی وہ نوٹ سیلیبریٹنگ کے ہمارے سارے جونیورز ہمارے سارے سینیورز کو سب مینجمنٹ ساتھ لے کے چلی اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ایک سٹیپ لیا اور سب کو ایک جگہ گیدر کیا بڑا کوئی مزا آیا میں ان وٹسو میں نہیں بتا سکتی جو ہمارے پرگیم کا حصہ رہے تو وہ لوگ تو بہت اچھے سکتے بہت مزا آیا بہت زبدست ایونٹ سو یہ دیکھیں بریانی باو شیف بہت اچھا روما آ رہا ہے اس وقت بہت مزددار خوشبو آ رہی ہے اس وقت اور دلچارے بس کھا لیں بس کھا لیں لیکن ابھی ہم بس کھا سکتے we have to wait کے جب پرگرام مطم ہوگا ہم وائنڈ اپ کریں گے اس کے بعد ہم یہ بریانی انجوائے کریں گے اور آپ لوگ یہ بریانی کب انجوائے کریں گے جب اب رات کے کھانے پر آپ یہ بنائیں گے ایسے یہ دلکل دلکل میں بھی سکو ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے کوئی مشکل ریسپی نہیں ہے مزے کی بات یہ کہ یہ ریسپی بہت آسان ہے شب آپ تو ہستے کھیلتے ہیں میں سکھا دیتی ہیں ہستے کھیلتے ہی سکھا دینا میں نا اور کیا کرنے اچھا مجھے بڑا اچھا کمپلیمنٹ آپ لوگوں کے طرف سے ملتے ہیں میں آئی فیل سو ہیپی این سو بلیسٹ آپ لوگوں کے جو کمپلیمنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک گھنٹہ جو آپ ہز بول رہی ہوتی ہیں تو ایک گھنٹہ ہمارا بھی بڑے اچھے ہزتے بولتے گوزر جاتا ہے بہت پوزیٹیف وائبز آتی ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں جب آپ سے سیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہی بہت شکریہ اور جو ریسپی ہم سمجھتے تھے کہ بہت بہت دیکھکلٹ ہوتی ہیں یا مارکیٹ میں ملتے ہیں اور ہم گھر پہ نہیں بنا سکتے لیکن آپ نے جس طریقے سے ہمیں ٹرین کیا ہے مطلب لٹرلی وہ گھر پہ جب ہم بناتے ہیں اور کوئی آتے تو وہ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہم نے گھر پہ بنائی بلکل اور آپ کی ریسپیز میں ٹی وی پہ بھی دیکھ کے سیکھ رہی ہوتی ہوں بلکل آپ سے انسٹیٹیوٹ میں بھی سیکھا ہے اور میٹرو وان پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنا زبردست سیکھنے کو مل رہا ہے تانکیو سو مچ بہت جزا کر لے بیٹے آپ لوگوں کی محبت ہے سب کی آپ یہ دیکھیں جی نوزت ہیں ہمارے ساتھ جی نوزت جی نوزت والک اسلام اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے اور ریسپی مجھے پتا نہیں چلی کہ آپ نے کیا لیسپی بھی بلائی ہو میں بھی ریسپی کارڈ ابھی چل رہا تھا آپ نے میس کر دیا اچھا ٹائم ملے گا نا تو اگر ٹائم ملتا ہے نا تو آل ریپیٹ چلے آپ اپنے پیچ پہ دے گا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنے آپ ریپیٹ میں دیکھنا نہیں بھولیے گا ریپیٹ کا ٹائم ہے گا پہر ایک سے لے کے دو بچے تک آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے لنک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے پیچ پہ بھی شیئر کر رہی ہوتی ہوں سو آپ یہ دیکھیں اٹس قوائٹ یہاں اٹس قوائٹ یہاں آئی کن سی یہ دیکھیں کوئی اروما ہے اس کا کوئی خشبو ہے بہت ڈیفیکلٹ طریقے پہ دیکھیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم چیزوں کو آسان کرتے ہیں شیفز کی کالٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو آسان کر رہے ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں سو جو چیزیں تھوڑا ڈیفیکلٹ سٹیپس ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے جیسے جیسے ہم آپ کو ریپیس کروا رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے بکاوز وہ بھی تو سیکھنے کا حصہ ہے اس میں ہماری ڈیریکٹر صاحب کو سوال آیا ہے کیا اس میں آلو ڈل سکتے ہیں دیکھیں جیس میں آلو نہیں ڈالیے گا فلیور میں مزیق آئے گا ایک ویسی ایک ویسین بالکل آلو سے آیا ہے ہم لوگ ہر بریانی میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آلو نہیں نہیں پلیز نہیں گھر میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن مارکٹ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو پلیز بتائیں اس کو ایکسپیکٹ کریں نہیں بٹا ہر بریانی میں آلو نہیں جاتا وہ ہم کچھ آلو لور زیادہ ہی ہیں کچھ ہم لوگ سو ہر چیز میں آلو نہیں جاتا بھئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بریانی ہو گئی ہے ریڈی اور بگ مہمان آ جائے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے پھر تو بریانی بنانا ہرہ مسالہ پیسا آپ نے اور بہت تیزی سے بریانی کو دم لگایا چاول آپ کے پاس مہران کے موجود ہونے چاہیے سو بہت زبردست چاول ہے کتنا اچھا اس کا لوگ آ رہا ہے بہت اچھا بہت زبردست اور بہت اچھا روما آ رہا ہے اور دیکھیں مسالہ بھی اس میں ہے آپ چاہیں تو مسالے والی چاہتے ہیں سو تو آپ تھوڑا سا مسالہ مسالہ سا بھی میں تھوڑا سائٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے اس میں یہ دیکھیں سو بناوگی منیسہ گھر پہ بلکل بلکل میں بلکل یہ ریس پی ٹرائے کرنے والی ہوں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ خروالوں کو بلکل پسند آئے گی بہت پسند آئے گی آئی مسے کیونکہ اس کے لئے فلیورز بہت ہارش نہیں ہیں بہت اچھے سے فلیورز ہیں بہت بیلنس فلیورز ہیں اس کو بہت تیز نہیں ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو اور ہمارے وہ بڑے جو کے تھوڑا سا مسالہ وائٹ کر رہے ہوتے ہیں لال مرچ وغیرہ جن کو منع ہوتی ہے ہارٹ پیشنس ہارٹ پیشنس وغیرہ کو بھی ہوتی ہے اور فور دوس ہو لف ٹو ایڈ بریانی اور لال مرچ نہیں کھانی آپ میں آپ نے اس میں بڑے مسالے نہیں کھانے سو دس اس اگر چوائس میری مدر کو اس وقت سب منع ہے نا جی محبوب ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم والیکم سلام جی محبوب کیسے آپ چیچنا آتے ہیں اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں جی شکر اللہ جا میں آپ کی جو یہ ریسٹی پی میکنگ ہے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ اور مجھے بہت مزا آ رہا ہے اسپیشلی آپ کی پسنیلیٹری اور بریانی اٹھا سمیچ ہے تو دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سے چاہ رہا ہے کہ میں کہوں کہ پکانا شروع کریں بنایا بھائی آپ بناتے ہیں گھر پہ کھانا بناتے ہیں ہم مل کے بناتے ہیں میں اور میری بیگم ہم لوگ مل کے ٹائے کر رہے ہیں this is good this is good i really appreciate کہ اگر آپ بیگم کے ساتھ مل کے کھانا بناتے ہیں so i really appreciate آپ آپ اپنی جو ریسیپیز جو آپ بناتے ہیں وہ آپ مجھے ضرور ٹیک کیجے گا اپنی اور بیگم کی تصویر کے ساتھ آپ مجھے ٹیک کیجے گا i'll share with my audience جی ضرور جی ضرور ڈلکل بہت شکریہ آپ کی وائف ابھی موجود ہے تو میری بات ضرور کرائیے گا ان سے اچھے ایک ٹیکن آپ hold کرنے کی ہاں جی i'm on hold آپ بلائیں پلیز میں ان سے بات کرنا چاہوں گی والیکم سلام کون بات کر رہی ہے جی میں شکیلہ بات کر رہی ہے شکیلہ کیسی آپ میں بالکل ٹھیک ہوں میں ابھی آپ کو اسکرین میں بھی دیکھ رہی ہوں بات کریں اور ان سے رہی ہوں وہ دوبارہ پر 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 رہے کریں اور میں اپریشیٹ کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کے جنٹلمنز ہونا تو میں کہتے ہوں کہ خواتین کے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے بہت ساری سٹریس لیویل سے خواتین بچ جاتی ہیں سو بہت شکریہ آپ کا شکیلہ ہے نا شکیلہ ہی تھی نا سو سو یہاں تھوڑا سا میس ہو گئے آہ 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 سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بریانی تیار ہو چکی ہے اور سالڈ اور رائتہ بھی تیار ہے انشاءاللہ کل کچھ پھر آپ کے لئے لیا لے کر آئیں گے اور بہت آسان لے کر آئیں گے اسکلسن کے پلیٹ فارم سے آج ہمیں اجازہ دیجئے مجھے پوری پوری تیم کو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات رہی گی اللہ حافظ دو ہیں تو دو ہیں لو آرام سے آرام سے آرام سے